جس نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ کس چیز میں ہے اس نے اسے کسی کے ذم میں قرار دے دیا اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس کے اوپر قائم ہے اس نے نیچے کا علاقہ خالی کرا لیا اس کی ہستی حادث نہیں ہے اور اس کا وجود عدم کی تاریکیوں سے نہیں نکلا ہے معا کل شیئ اللہ بمقارن وغیر کل شیئ اللہ بمزایل فاعل اللہ بمعن الحرکات والآل بصیر اذ لا منظور علیہ من خلق متوحد اذ لا سکن يستعنس بھی ولا يستوحش لفقد وہ ہر شیئے کے ساتھ ہے لیکن مل کر نہیں اور ہر شیئے سے الگ ہے لیکن جدائی کی بنیاد پر نہیں وہ فائل ہے لیکن حرکات و آلات کے ذریعے یہ نہیں اور وہ اس وقت بھی بصیر تھا جب دیکھی جانے والی مخلوق کا پتہ نہیں تھا وہ اپنی ذات میں بلکل اکیلا ہے اور اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے جس کو پا کر انس محسوس کرے اور کھو کر پریشان ہو جانے کا احساس کرے تخلیق کائنات انشأ الخلق انشاء وابتدأه ابتداء بلا رویت اجالها ولا تجربة استفادها ولا حركت احدثها ولا ہمامت نفس اضطرب فيها احال الاشياء لعوقاتها ولا ام بین مختلفاتها اس نے مخلوقات کو از غیب ایجاد کیا اور ان کی تخلیق کی ابتداء کی بغیر کسی فکر کی جولانی کے بغیر کسی تجربے سے پائدہ اٹھائے ہوئے یا حرکت کی ایجاد کیے ہوئے یا نفس کے افکار کی الجھن میں پڑے ہوئے تمام اشیاء کو ان کے عوقات کے حوالے کر دیا اور پھر ان کے اختلافات میں تناسب پیدا کر دیا